کہ رامبن کے اندر تقریباً ایک درجن سے زیادہ پنچو اور سر پنچو نے اپنا استیفہ دے دیا ہے اور اپنا استیفہ انہوں نے بی ڈی سی چیئر پرسن کو سنگ دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس پروٹوکال کے تحت انہیں بڑی باتیں کہی گئی تھی اور بڑے خواب دکھائے گئے تھے لیکن گراؤنڈ پر آتے آتے وہ خواب سارے چکناچور ہوتے ہیں اور گزشتہ دنوں جس طریقے سے منسٹرز کا دورہ ہوا اور انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اس کے بعد انہیں شاید اس عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے پلان سے لے کر پروٹوکال تک کی لڑائی لڑنے نکلے ہیں رامبن کے پنچو اور سر پنچو اور آج تقریباً ایک درجن سے زیادہ پنچو سر پنچو نے اپنا تحریری استیفہ جو ہے وہ بی ڈی سی چیئرمین کو سوپ دیا ہے سیدھے چلیں گے رامبن میرے ساتھ محمد عارف خان محمد رفیق خان صاحب جوائن کر چکے ہیں رفیق بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے وجوہات کیا کچھ ہے کیوں آپ اس حد تک آگے کیا اپنی استیفہ دیا کیا واقعی طور پر صرف پروٹوکال کی لڑائی ہے یا کچھ اور بھی ہے دیکھیں اسلام علیکم تمام ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم میں جناب کچھ ایسی بات ہے کہ کل ہمارے رامبن میں سادوی نیرنجن جوتی جی جو ایمو ایس ہے آر ڈی ڈی اور سی اے پی ڈی کی جی اس کے آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی جبکہ ہم گراؤنڈ لیول جو ہمارے سرپنچ بنے ہیں گراؤنڈ لیول سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن سب سے بھونی بات ہمیں یہی لگی کہ ہمارے جو بیڈیو ہے بلاگ ڈیولیمنٹ آفیسر یا کوئی ڈیسٹرک آدمیسٹریشن ہو ہمیں کوئی مطلب ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ ہماری منشری صاحبہ آئے رہے جبکہ وہ پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارا اگر ہمیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تو پھر زمینی سطح پہ کام کرنے والے بندے پھر کیا کر سکتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہم نے ڈیپارٹمنٹ کو اپنا استیفہ سوپ دیا ہے یہی وجہ ہے تو یہ یہ بتائی ہے کہ آپ کا ماننا کی جناب جو پروٹوکال ہے اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے اور جو ہمیں بتایا جارہا تھا وہ نہیں ہے کیا صرف پروٹوکال کی لڑائی ہے یہ ڈیولیمنٹل پلان کے اوپر بھی ہیرا پھیری ہوتی ہے کیونکہ اکثر اس طریقے کی بھی شکایتیں ہیں کہ نیچے سے کوئی پلان آتا ہے اور اوپر سے بیٹھ کر کے کچھ اور آتا ہے اور جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو آپ سے پھر نہیں پوچھا جاتا ہے بلکل سر دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ دانلیا ہو رہی ہے جب دوزار اٹھارہ میں ہم نے الیکشن لڑا تھا پھر ہم جمہو چلے گئے تھے ایک جو ہمارا وہاں پہ حلب نام ہو رہا تھا جناب ستیپال ملک جی کے سامنے اس وقت بھی بتایا گیا تھا کہ جو سرپنچ راج جمہو کشمیر میں آئے گا وہ تمام تر جتنی بھی ترقیادی کام پنچائد میں ہوں گے وہ سرپنچ کے ذریعے ہو گئے لیکن زمینی سطح پہ جب بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ انصر جو ہے وہ ہمیں یہ کام کرنے سے روک رہے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں گے پلانز کی پرسو پچھلے سال ہی پچھلے کچھ دو ایک دو مہینے پہلے ایک ڈیڈی سی پلان تیار کیا گیا سٹھ لاک کی الوکیشن میں سنتیس لاک ایک ہی پنچائد کو ہے یہی وجہ ہے کہ سرپنچ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جو پروٹوکال ہے نہ ہی کہیں ہمیں اندر آنے دیا جاتا ہے نہ ہی کوئی ہمارا آفیسر کوئی بات سن رہا ہے اب آپ آپ ہی بتائیے کہ ہمیں لوگوں نے چنا ہے ایک ریپریزنٹیٹو ہے اگر ایک سرپنچ جو ہے ہزار لوگوں کا ریپریزنٹیٹو ہے اس کو اندر نہیں آنے دیا جاتا ہے تو لوگوں کی بات ہی نہیں ہے سرام جو جو گران پنچائدیں ہو رہی ہیں میٹنگز ہوتی ہے پلانز کی ایگزیکیوشن کی کیا اس میں آپ کی پارٹسپیشن ہے بلکل ہے جی جب بھی ہمارے گرام سبا یا گرام وارڈ سبائے ہوتی ہے اس میں پنچ سرپنچز اور جو موززین ہوتے ہیں ہمارے گاؤں کے وہ رہتے ہیں لیکن وہ پلان جب بنتا ہے وہ تو بلکل ٹھیک ہے اوپر سے پیسہ بہت آ رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا بہت پیسہ دے رہی ہے پنچائدوں کو لیکن زمینی سطح پہ اگر دیکھا جاتا ہے اگر آج کا کام اس سال کا کام وہ اگلے سال بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے وجہ یہی ہے کہ جو بھی کام رکے پڑے ہوتے ہیں وہ محض کچھ اناثر کی وجہ سے جو جو آپ کا استیفہ ہے تقریباً اٹھارہ لوگوں کا یہ بیڈی سی کو آپ نے سوک دیا ہے چیورمن کو آپ نے سوک دیا تو کیا انہوں نے اس کو مان لیا ہے یا ابھی نیگویسیشن چل رہا ہے ابھی انہوں نے کچھ ہمیں وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے ہم نے تو یہاں سے استیفہ بھیجا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو میٹنگ ہوگی کل ہوگی یا آج تو ہو نہیں پائی کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ہمساہگری میں کچھ تازیت ہو پائی تھی اس وجہ سے ہم نے ان کو آج رابطہ نہیں کیا ہے یہ ایک ہمارے پاس جو استیفہ نامہ ہے وہ ہم نے ان کو بھیج دیا ہے اور یہ سارے سرپین ساہبان کا جو سیجنجر سے ان کے اوپر ہے لیکن مسئلہ ایک ہے سر کی اگر پنچاتی راج کو پنچاتی راج کے طور نافذ کیا جائے گا تو ہم کام کرنے کے لئے تیار ہے چلیے جی بہت شکریہ جی رفیق صاحب موار صاحب جوائنٹ کرنے کے لئے اجناب تھی فروم دو ہورسز ماؤک کہ کس طریقے سے پنچاتی راج کے اندر پنچرز ہیں اور کیوں یہ گاڑی دوڑ نہیں پا رہی ہے اور بیروکریسی ہو یا یہاں پر الیکٹڈ لوگ ہو آج بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال آپ کے ساتھ